موسیقی 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 تو میاں صاحب کا جو سفر ہے وہ اتنی تیزی سے گزرا ہے کہ ابھی تک کسی شاک میں ہے ابھی تک وکٹری سپیچ کے پوائنٹ بار بار دیکھتے ہیں اور پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تاروں کو دیکھتے ہیں تو اب حکومت پانچ سال تو بڑا ہی کوئی شباز شیف صاحب بھی ہے حالانکہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو نواز شیف کا کیمپ ہے جس طرح جوے لطیف صاحب ہلکی پھلکی موسیقی پہ گفتگو کر رہے ہیں رانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سائفر عدت میں نکاح کیس اور توشہ خانہ کیس سزائیں ٹھیک نہیں ہیں غلط ہیں اور جس دن بھی جاج کے پاس ہے ذرا بھی اس پہ کاز بھی انصاف ہوا تو وہ بری کر دے گا صرف یہ نہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ محسن نکوی صاحب کی میر بانی ہے جو وزیر داخلہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں ہلکے پھل کے انداز میں کہا چکے ہیں کسی تیار ہم کی پتہ دوبارہ جیل جانا پہ جائے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت نجم سیٹھی صاحب نے بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کو کنوے کر دیا گیا کہ don't interfere in the matter of شباز شریف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت چلنا ایک الہیدہ بات ہے حکومت ڈیلیور کرنا ایک الہیدہ بات ہے حکومت کا گرنا ایک الہیدہ بات ہے اور آپس میں جو وان 47 کا ہونا ایک الہیدہ بات ہے لیکن کیا اس کے باوجود حکومت پانچ سال پورے کر جائے گی ایک الہیدہ بات ہے اور دوسری بات ہے کہ within party and within اتحادی party جو اختلاف ابھی سے جو چل رہا ہے کام اور جو موسن سپیڈ اور شباز سپیڈ کا جو ابھی سے چل رہا ہے تو اور جو زرداری صاحب اور بلاول صاحب کو جو لے کے چل رہے ہیں اور جو شاید کا کھانے باسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دو کم کران تو بعد زرداری صاحب چھٹی کرنگے تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن سب سے بڑے چیلنج کیا ڈیلیور کر پائے گی سب سے بڑا چیلنج تو اڈیالا ہے نا نہیں وہ تو پورا گھومی ادھر رہا ہے اڈیالا اگر باہر آگے اس دن مجھے مریب نے ناکدہ کوکا سنایا تھا عمران خان کے باہر آنے کا انکان اور میاں نواز حریف صاحب کا باہر جانے کا انکان کس حد تک دونوں میں سے زیادہ likely آپ کو کون سا لگتا عید کے بعد اور اس کے بعد اس کا impact on politics مونیب بنیادی سوال ہے کہ کیسے امران خان صاحب باہر کیسے نکلیں گے اور میاں صاحب کا باہر جانے کا کیا issue ہے دیکھیں جو اس وقت تک کچھ لوگ obviously پی ایم ایل این میں سے تو نہیں مانیں گے لوگ خاص طور پر وہ جو پنجاب حکومت کے جو chapter ہے اس کے بہت قریب ہیں لیکن fact یہ ہے کہ پنجاب کے اندر بھی جو ایک level of frustration ہے وہ کہیں کہیں پایا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ باتیں ایسی ضرور ہیں یا ہو رہی ہیں جن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی کوئی 100% مسلمی قنون کی کوئی حکومت ازادی کے ساتھ نہیں چال دی اور جو شہباز شریف صاحب کا فارمولا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے وہ تو ہی مختلف پرگولا ہے اگر ان کی توقع ازادی والی ہے تو یہ میری بات سنیں election آپ آر جائیں آپ کو زبردستی کو لاکے حکومت دے دے اور اس کے بعد آپ توقع یہ کریں کہ ہون پیچھو آر جاؤ یہ تو توقع کرنا بھی زیادتی ہے جو لے کے آتے ہیں خواہشات تو خواہشات تو اپنی اپنی ساروں کی ہو سکتی ہے میری یا آپ کی بٹی صاحب کی خواہشات تو سب کی ہو سکتی ہے ویسے بھی جو بن جاتا ہے اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں کیسے آیا تھا جیسے عمران خان صاحب کو یاد نہیں رہتا کچھ رکھتا چلنے کے بعد کہ میں کیسے آیا تھا تو اب ظاہری بات ہے یہ حکومت ہے یہ تو شہباز صاحب کو تو یاد ہے اس لئے ان کو جب موسن نکوی صاحب کا معاملہ ان کے ساتھ میں رکھا گیا تو انہوں نے بڑے اترامن کسی کو کہا کہ نہیں وہ ایک عوضہ رکھیں گے تو ان کو کہا کہ نہیں جی وہ دونوں رکھیں گے تو انہوں نے آگے سے کوئی اس کے اوپر آرگومنٹ نہیں کیا تو بڑا آسانی سے ہو گیا بات ختم ہو گئی سر لگے خان صاحب کا باہر آنا پہلے ایک ایک کر کے چل دیں what do you think is he coming out جس طرح کیسوں کا فیصلہ ہو رہا ہے یا مقای صاحب اس پہ دو اگر آپ لوجیکلی دیکھیں تو I think ان کو اس سال کوئی نہ کوئی ریلیف اس طرح کا ملنا چاہیے کہ وہ باہر آ سکے اچھے آٹھ مہینے ہو گئے ہیں بند ہوئے میں تو پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ بڑے بھونڈے طریقے سے فیصلہ ہوا تو ان پہ کم از کم سزا موتلی اور بیل تو ہو جائے گی لیکن depend یہ کرتا ہے کہ unusual circumstances ہیں عمران خان کے مختلف ہے میاں نواز شریف کے اس وقت کے حالات سے ان کو دوزار انیس میں establishment نے باہر بجوا دیا تھا یہاں میاں نواز شریف صاحب کا case مختلف ہے عمران خان صاحب سے عمران خان صاحب نے basically وہ کیا جو کہ میں متعدد دفعہ آپ کے پروگرام میں بتا چکا ہوں اس کی مافی یا اس کی settlement کس جگہ جا کر ہوگی اور وہ ادارہ ادارہ plus personal دونوں issues ہیں combination ہے دونوں issues کا وہ کس جگہ جا کر settle ہوگا وہ only obviously the person who is at the helm of affairs میں تو اس لئے ہم تو تنظیر ہی کر سکتے نا مونیب میں چلو آپ کہہ رہے ہیں کہ کب settle ہوگا کس در settle ہوگا منصور settle ہوگا یا آپ کو عمران خان صاحب چلے اگلے چھے مہینے میں باہر آتے نظر آرہے ہیں تجزیہ بکرز اس کا زیادہ تعلق سیاست سے ہے کیا آپ خان صاحب باہر آئیں گے نظر آرہے ہیں آتے ہوگا سب سے پہلے دور اس کو بھی define کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اڈیالا سے لیچ سے وہ بنی گالا شفٹ ہو جاتے ہیں تو کیا اسے ہم باہر آنا کنسیڈر کریں یا نہ کریں چاہے وہ انڈر ریسٹ ہی ہو وہاں پہ جس طرح بشربیلی کا case ہے انکی پارٹی آزادی سے ان سے میٹنگز نہیں کر سکتی وہ اپنی پارٹی کے ساتھ یا وکلا کے ساتھ بڑی یعنی so he is not totally on his own so پارٹی کو کوئی فائد سیاست افیکٹ نہیں ہوگی let's put it this way پارٹی افیکٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی سیاست ان کے اس ٹرانسپر سے افیکٹ نہیں ہوگی سیاست ویسے ہی چلے گی جیسے وہ ڈیالا میں آئیں یا وہ انڈر کسٹڈی بنی گالا میں دو چیزیں دو چیزیں جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں آنے والے کیونکہ آپ چھ مہینے کا ٹائم فریب دے رہے ہیں تو میں اگلے چھ مہینے کی بات کروں گا وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو چیف جسس آف پاکستان ان کی میاد وہ یہاں پہ خبر آئی کہ جناب ان کے حوالے سے حکومت سوچ رہی ہے ان کو کوئی extension دی جائے ایک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیا ہوگا کیا extension ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے دوسرا ایشو آئی ایم ایف ہے آپ نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے آئی ایم ایف سے ایک بڑا پیکج آپ نے سائن کرنا ہے کیا اس سے پہلے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سڑکیں جو ہیں وہ گرم ہو جائیں وہاں پہ لوگ کھڑے ہوں اور کیا آپ کی یہ اس قسم کے جب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جو overseas community ہے اور وہ انٹرنیشنل جو pressure develop کرنے کی کوئش کر رہے ہیں ہم نے دیکھا وہ جو امریکہ کے اندر جو کچھ ہوا تھا جب وہ جو آیا تھا گواہی دینے کے لیے تو اس موقع کے اوپر کیا کیا کچھ ہوا پاکستان طریقہ انصاف کی فالس کی جانب سے سو آئی تنگ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ determine کریں گی کہ کیا آگے چلتا ہے ابھی تک فلال پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے جو میرے پاس خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اچھے بچے بن کے بیٹھے ہیں انہوں نے اپنا جلسہ بھی منسوق کر دیا علی امین گھنڈاپور صاحب نہیں ملنا چاہ رہے تھے نہیں ملوں گا وزیراعظم سے نہیں جاؤں گا حلوبرداری کی تقریب پہ ایک پیٹیشن فائل ہوئی election commission میں اگلے دن وہ پہنچ گئے وزیراعظم house سو اور پشاور کے اندر جو ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے decide کر لیا ہے کہ اب ہم نے جو ہے وہ اپنے معاملات کو حالات کو ٹھیک کرنا ہے اور یہ جو clash والی صورتحال ہے we have to change this policy عمران خان صاحب بائر آتی نظر آ رہے ہیں بٹی صاحب نہیں چھے مہینے میں تو نہیں لیکن اس سال میں yes کیونکہ اس سال میں مجھے آتے ہیں کیونکہ جس طرح یہ کیس بنے جس طرح چلائے گا بغیر ڈیل کے بغیر ڈیل کے کیسے ہیں پانسہ بائر آئے حکومت کیسے چلے گا میرا خیال ہے کہ ڈیل کے بغیر تو وہ خاموش نہیں رہے نہیں میرا خیال ہے جو second phase ہوگا اس میں ہو سکتا ہے کوئی مفامت ہو کوئی ڈیل ہو کوئی انیس بیس ہو لیکن depend کرتا ہے پھر again ڈیل کے بغیر کوئی chance نہیں ہے پھر depend کرتا ہے again مسلم لیگ پہ اور especially نواز شیف کیمپ پہ مریم نواز اور نواز شیف صاحب خاموش بیٹھے رہیں گے بالکل وہ بھی اچھے بچے بن کے رہیں گے ان کو وہ اس پہ رہیں گے کہ ہماری پچاس پچپن سوہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کا ہماری پچاس پچپن سیٹیں تھیں تو ہمیں میں نہیں بن سکتی تھی وزیر اللہ شباز شیف اس شباز شیف صاحب کی جو طبیعت ہے وہ تو ہے نا کہ الحمدللہ جو کرنا کریں تو لیکن شباز شیف صاحب پارٹی کے دباؤ سے صاحب اورنگ زیب صاحب اس آگدار صاحب مریم نواز شیف صاحب ان ساروں سے بچ بچا کے اس رستے پہ چلتے رہیں گے زرداری صاحب خاموشی سے آرام سے پانچ سالہ صدارت پوری کریں گے بلاول کا وہ یا جہاں ان کو موقع ملا یا بڑا فیصلہ لینا ہوا یا مشکل فیصلہ لینا ہوا تو وہ اپنی نہیں منوائیں گے اور کیا معاشی بہران اور جو علیہ کیا اس کا عمران خان کے باہر آنے سے کہا لے نہیں عمران خان کے باہر آنے کا لینا دینا کیا صرف عمران خان کی ریگونسیشن سے نہیں 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 عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی تو جب بزدار لگایا اس کے بعد وہ گورننس کے پر پرابلم ہوئے تو اس کے بعد مسلم لیگ نون سے رابطے شروع ہو گئے کہ پہلے پنجاب لے لیں تو پھر مرکز لے لیں تو پھر نواز شیب بار چلے گئے تو گورننس پفارمس بڑی امپورٹنٹ میٹر کرتی ہے اس پہ اس حوالے سے چیلنجز بڑے میٹر کرتے ہیں پرابلم یہ ہے مونیم سے میں پوچھتا ہوں مونیم مسئلہ یہ ہے دیکھیں چلانے والے جلا رہے ہیں یہاں پر پرابلم یہ نہیں ہے کہ ملک کی ایک کارکردی خراب ہو گئی تو چلیں اس کو باہر نکال لیں گے کیونکہ اس کا پھر ایک ڈیریکٹ جو کلیش ہے انسٹیٹویشن کے ساتھ جس کی وجہ سے یہ سب بہت سارا یہ بسات اس طرح کی ہے جس طرح کی ہے وہ تو بہت سارے ویریبل پلٹیکل ویریبل تو اس میں سب سے چھوٹا ویریبل ہے میرا خیال ہے یہ جو ایکنامک اور پرفارمنس ویریبل ہے لیکن یہ تو کاشے بھائی آپ مانتے ہیں نا کہ نواز شیف صاحب زرداری صاحب اور مولانا صاحب ارریلیمنٹ ہیں اس وقت ساری سیاسے 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 اور کوئی بھی بڑا فیصلہ مشکل فیصلہ یا اس بندگلی سے جب بھی نکلنا ہے آپ کو طریقہ انصاف کو انگیج کرنا پڑے گا جو باہر ہیں وہ اندر والے سے خوفزدہ ہیں اس وجہ سے اشاروں پہ چلنا ان کی مجبوری ہے اس وقت ریلیمنٹ اس ٹیم ہوتے ہیں جب آپ اپنا فیصلہ خود کرنے کی سٹیک ہے ساروں کے سٹیک اتنے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو آپ کہتے ہیں ہمارے لئے قابل قبول ہے مونیب دیکھیں اکانش صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو ویریابلز ہیں یہ قریب ایکنومک آؤٹپورٹ گووننس ڈیلیوری یہ سارے چیزیں یہ ریلیٹڈ ہیں شہباز صاحب کی حکومت سے کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلیٹی ہے ان کا حساب کساب جسے جو معاملہ ہے امران خان صاحب کا سیاسی طور پر تو اس وقت اگر دیکھا جائے لیکن یہ میری آپ کی ہم چاروں کی یہ سوچ ہے بیسیت ایک صحافی کے لیے ہم اس کو ایسے انلائز کرتے ہیں اور مجھے فیکٹ مطلب اس پر کوئی ہم کوئی یہ تو نہیں کہ میں اگزیجریٹ کر رہے ہیں لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیلئے یہ سوچ نہیں ہے آج تک ان کا امران خان سے کوئی ڈیل کیوں نہیں بن پا رہی یا کیوں نہیں ہو رہا دو تین چیزیں ایک یہ کہ امران خان صاحب پر اعتبار کرنے کے لیے تیار کوئی دیئے نمبر دو یہ کہ جو ایشورنسز امران خان صاحب نے بی بھی ہیں بلواستہ بلاواستہ پیغامات بجوانہ سب کچھ کرنا آپ کا کیا خیال ہے امران خان صاحب نے اب تک اڑی چوٹی کا زور نہیں لگایا سب کچھ کیا ہے لیکن ابھی تک اس کا ڈیویڈنٹ سامنے نہیں آیا یہ نواز شریف کا ایشور تھا پودڈ آن لیک ہو گیا وہ اور ہو گیا وہ ٹویٹ ہو گیا وہ فلانہ ہو گیا that was more that had more to do with the institution and obviously the policy than the turf war جو چیز میں differentiate کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر obviously کچھ لوگ ہمارے ناراض ہو جاتے ہیں طریقے انصاف کہ میں کہتا ہوں کہ یہاں مسئلہ انسٹیوشن کا تو ہے اس کے لیے اس کی سیٹلمنٹ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب جو ٹاپ مین ہے وہ جب تک اس پوزیشن میں خود کو نہ لائیں کہ ٹھیک ہے یار گل کر لو جیسے ہم نے کہا کہ پی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی یہ سارے تو بالکل irrelevant ہے عمران حان کی لڑائی تو اسٹیبلشمنٹ سے اور اسٹیبلشمنٹ پہ بھی پھر ٹاپ جو ایشنونز ہیں ان کے ساتھ ہیں اور وہ اختلاف بھی وہی ہے تو اس میں سیاسی جماعتیں تو سائیڈ پر ہیں سٹیلمنٹ تب ہوگی جب عمران خان صاحب نے چلے ہم وہ باتیں کر لیتے ہیں جو overt ہیں جو کھلی ہیں جو ساروں کے سامنے کھلی ہیں سامنے ان میں کیا عمران خان صاحب یہ نہیں کہہ دے رہے کہ بھئی میں بات کرنا چاہتا ہوں پتہ نہیں کیوں policy change نہیں ہو رہی باج باج صاحب بھی چلے گئے ہیں پتہ نہیں کیوں policy change نہیں ہو رہی وہ کچھ ریٹائیڈ لوگ ہیں کچھ ہے جنہوں نے کچھ gap bridge کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی ادارے میں اور ایک popular leader میں یہ gap نہیں ہونا چاہیے چیزیں short out ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوئی نا یہ تو کوئی نہیں کہا میں خود ایک ایک عمران خان صاحب کے ساتھ بریفنگ کا ایسا تھا پٹی صاحب نہیں تو اس کے اس میں انہوں نے کہا سب کہتے ہیں سر سی بی ایم کریں تعلقات بہتر کریں بہت سارے سینئر صاحب ہی تھے تو خان صاحب نے آگے سے ان کو کہا کہتا ہے یا میں تو بہت سارے پیغامات بھیجیاں میں تو اسے نہیں جواب آ رہا لیکن ایک اس کا دوسرا انڈ بھی ہے دوسرا انڈ ہے جو وہ مسلسل بتا رہے ہیں کہ چار مرتبہ ہم سے بات اپی کی گئے یہ کہ آپ بنیگالہ بیٹھ جائیں سیاستے اٹھ ہو جائیں باہر چلے جائیں اور عملی سیاست ہے طریقہ انصاف سے سائیڈ پہ ہو جائیں یہ وہ چورن ہے جو طریقہ انصاف پہ پہلے پیچھتے ہیں ہر لگا بیٹھے مسلہ یہ یہ چورن جس طرح میں نے کہا کہ دوسری سائیڈ یہ کہتی ہوگی وہ جس ہڑے پچھے پہ آئید ہے ڈیل کرنے آستے منتے کر رہے ہیں ہماری ڈیل کے لیے ہم ڈیل نہیں کر رہے ہیں یہ ایک چورن ہے دوسرا یہ ہے او جی میرے منتے کرنے نہیں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہوئی ممکن ہوئی ہو میں تو گلنٹی کے ساتھ میں نہیں جانتا املی سیاست سے طریقہ انصاف مائنس عمران خان تو اپن بات ہے طریقہ انصاف اس میں کوئی ڈکی چپی بات نہیں کونسی طریقہ انصاف رینی کے لیے جو بھی رہتی ہے کہ عمران خان کی عشیر بات ہو لیکن مائنس آؤ عمران خان عملی سیاست میں نہ ہو تو ابھی کیا ہے تو ابھی کیا ہے بٹی صاحب نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مائنس ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا میں اس بات پہ کر رہا ہوں کہ مائنس عمران خان بات ہو چکی ہے کہ مائنس اپشن آگیا ہے ہاں اپشن تھا مائنس عمران خان یہ ٹھیک ہوگئے ایک بریک دیتے ناظرین منت ثورت سے اس کے آگے چلتے ہیں بریک کے بعد ایک بریک دیتے ناظرین بریک کے بعد آپ ساتھ اللہ رہ سمجھے ایک بات پہ تو تینوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ عمران خان صاحب ایک بات ہے کہ جس پہ ہمارا اتفاق ہے ایک مہینے تک تو باہر نہیں آرہے اگر اگر سمیڈی وانس تو ڈسگری ابھی بتا دیں سال تک آ جائیں گے کوئی اس بات پہ اگری کر بھٹی صاحب کا خیال ہے سال تک آ جائیں گے منیب کا خیال ہے جب تک یہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تب تک سال تک بھی باہر نہیں آتے اگر اتنے تک رکھیں اس کو تو ظاہر ہے میں نے سنا یہ تھا کہ شاید میاں صاحب کو زیادہ خوش نہیں ہے حالات سے اچھا دیکھیں کچھ صاحب میں اس سے پہلے جو ابھی آپ نے بات کی نا یہ چھ مہینے والی ہے سال والی ہے میرا اس کے اوپر صرف جواب یہ ہے کہ انپرڈکٹیبل مطلب آپ کو نہیں پتا عید کے بعد کچھ ایسا ہو جائے حکومت کو ایسا بلنڈر کر دے کہ جناب پوری پالیسی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے سو اینی تنگ اس پاسیبل میں کوئی ٹائم فریم نہیں دے رہا چھ مہینے سال میں کسی کسیم کا کوئی ٹائم فریم نہیں دے رہا دوسرا میاں صاحب کی جہاں تک آپ نے بات کی نا میاں صاحب کا ٹھیک ہے وہ رنجشیں تھوڑی سی موجود ضرور ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک سو تیس میں جس طرح کی انہیں جیت دی گئی وہ اس طرح کی اس سے بہتر تھا کہ نائی جیتتے بہتر فرانکی سپیکنگ لیکن میرا خیال میں میں بہت دیر سے یہ بات کہتا آیا ہوں اور آج سے نہیں کوئی سال دیر سال سے کہتا آیا ہوں کہ یہ جو میاں صاحب کی واپسی بھی ہوئی تھی ان کا پرائم جو فوکس تھا وہ مریم نواز تھی کہ جی مریم نواز کا جو ہے وہ میں نے ان کا کریئر سیٹ کر دینا ہے اور آگے کے پندرہ بیس پچیس سال جو ہے نا وہ یہ ان کی سموت سیلنگ جو ہے نا ظاہری بات ہے this is not the perfect solution that they wanted لیکن میرا خیال میں وہ اس کے اوپر بھی اقتفاہ کریں گے میرا نہیں خیال کہ وہ اس سیٹ اپ کو کسی طریقے سے یا چھیڑنے کی کوشش کریں گے یا انٹرفیر کرنے کی کوشش کریں گے عساق ڈار صاحب والی چیز ہوئی عساق ڈار صاحب کے اوپر بھی obviously ان کی مرضی سے وہ چیز نہیں ہوئی لیکن وہ کڑوا گھونڈ بھی پینا پڑا اس کے بعد رانہ سنا اللہ صاحب جو وزیر داخلہ تھے ان کی جگہ پہ محسن نقفی صاحب کے اوپر جو ہے وہ اقتفاہ کرنا پڑا تو یہ وہ irritant ضرور ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنے بڑے problem areas ہیں کہ جس کی ویسے جو ہے نا وہ میاں صاحب کوئی deal breaker اس میں نہیں ہے کوئی deal breaker نہیں ہے میں نہیں سمجھتا لیکن میاں صاحب دیکھیں آپ نے جو بات کی نا کہ جو ان کے ساتھ ہوا 130 میں میاں صاحب آئے تھے اپنی dignity in a way restore کرانے اور legacy کو چھوڑنے نا dignity رہی جس طریقے کی جیت ہے نا legacy مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کاشب بھائی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں پہلے دن سے بتایا جا رہا تھا ہمارے کئی دوست تھے جو ادھر بتاتے تھے کہ یار وہ اس جیسا اب پاکستان میں کوئی تجربہ کا پاکستان کو نواز دو یہ تو ابھی آیا نا وہ اشتہار ابھی چلے اور پھر جو طرح کی transmission ہم چمپو چماروں نے کی کہ پشت مبارک جہاز کی نظر آگئی اب قدم مبارک نظر آگئے اب فرنٹ مبارک نظر آگئے اب چیرہ مبارک نظر آگیا اب انہوں نے آکے زمین کو چوما زمین نے ان کو چوما اور پھر دونوں دونوں خوشی خوشی رہنے لگے دونوں خوشی خوشی آنسو آگے زمین کے بھی اور ان کے جس طرح ہمارے لوگوں نے ہمارے جو سینئر ہیں اس طرح glamorize کیا کہ وہ آ رہا ہے چرچے تھے شور تھا یار تین دفعہ کا وزیراعظم اتنی گریس بھی نہیں جتنی نصار چیما کی تھی کہ میں ہار گیا ہوں میں جلی جیت کے ساتھ اسمبلی نہیں جانا چاہتا موہ پہ ماسک چڑھایا ہوا دھڑا دھڑ ووٹ ڈالی جا رہا ہے کبھی سپیکر کو کبھی ڈپٹی سپیکر کو کبھی تو دن کے کسی حصے میں سوچتے ہوں گے یار میں ہارا ہوا تھا تین دفعہ یار کیا ایم این شپ میں لینا ہے یاسمین راشد کو کہتا ہے یہ پڑی ہے یار شاید کا نباسی بول پڑا ہے کہ خدا کے لیے یار اس مشکوک جیت کے ساتھ نہ ہو کیا دھی دے اور چاہتے ہو کہ میاں صاحب کو ملے یار عمران حکومت گرائی شباز حکومت بنوائی واپسی ہوئی سزائیں ختم ہوئی تعایات نائلی ختم ہوئی بترین شکست کے باوجود بیٹی وزیراعالہ ہے اور بھائی وزیراعظم ہے دونوں بیٹے پاک صاف ہیں سمدھی وزیر خارجہ ہے کبوتر اڑ گئے ہیں ہدیبیا میں پہنچ گئے اور کیا چاہیے یار میرا گھارے دست مرلے کا وہ لے لے اگر خوش ہی ہوتی ہے تو کیا اور نواز شیف کی نرازگیاں رہ گئیں یار ارریلیمنٹ بندہ تھا ہائیڈ پارک ایون فیلڈ ہائیڈ پارک ایون فیلڈ اور کیا چاہیے یار پنجاب آدھا پاکستان سب سے بڑا اوپر بیٹھا ہوا ہے اور کیا چاہتے ہیں اگر اس پر کوئی ایڈ کرنا چاہیے میرا خیال ہے وہ دونوں نے بڑا کلیلی بڑی صاحب نے بھی اور انہوں نے کہہ دیا کہ ڈیل نہیں ٹوٹھوٹی میاں صاحب اسی تنخواہ میں بڑی خوشی خوشی کام کریں گے میاں صاحب عمر بھر کریں گے میاں صاحب کا ویسے یہ بار انہوں نے دکھائے ہوئے کہ میں ناراض ہوں تو میں بولتا کام ہوں اور کیا چاہیے بیٹی کو وزیراعلا سے اٹھوانا ہے فارم فوٹی فائیب کھل گئے میاں صاحب سمیل سارے دھڑام سے نگلے تیس سیٹیں مبینہ طور پر تھی تیس سیٹوں کے ساتھ ایک سو تیس سیٹیں میاں صاحب نے کیا کرنا میری بات بات اتنا بے بکوف تو میں بھی نہیں آپ تیس کہہ رہے ہیں ایک ایک نمبر دے دیں مجھے سارے میں ایک بہت سینئر موسیم لیگ کے دوست سے ملا جو ہم بات کر رہے تھے یار یہ تیس کہہ رہے ہیں میں نے ویسی کام میں کہا جی میں کوئی چھوڑ صاحب کتاب لائے کوئی تریس سیٹیں انہیں نکہ سکتی بھی کوئی نہیں جو جیتنے والے وہ تیس بھی نہیں ہیں موسیم لیگ نون ہار گیا ہے موسیم لیگ چھوڑتے ہیں نواز شیف ہار گئے ہیں مبینہ طور پر سار وہ کہہ رہے تھے بیس اور اس سے کم سیٹیں ہیں ہماری مونیب کاجر صاحب جو بتا ہے مطلب میں کیا کہہ سکتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں آن دے ریکارڈ نہیں ہوتی بٹے لیں یہ اٹھارہ اٹھارہ یا سترہ یہ تھا جو جو فیر اینڈ سکوئر بتائے جاتا ہے کہ نہیں وہ جیتے بیضبیاں جیتے تھے دوسری میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کے اندر ایک بہت بہت بڑی شخصیت سے میں نے ایک اور وفاقی وزیر کا پوچھا وہ وفاقی وزیر ہے تو میں نے کہا جی وہ ان کا کیا ہوا تو مجھے انہوں نے ایسے ہاتھ کے اشارے سے پتا ہے کہ اتنے بڑے مارجن سے ہارے ہوئے تھے وہ وہ جو ستر اکہ ہزار سے ہارے ہیں ستر پچھتر ہزار سے یا سی ہزار سے میں چھڑ دیو نا میں نے پتا ساری دنیا کو بتا ہے مسئلہ یہ کچھ کہی اتنے اتنے بڑے مارجن خاجی آسف صاحب خاجی آسف صاحب مبینہ طور پر رانہ ڈار سے بترین ہارے خاجی آسف دوزار آٹھ میں وہ وہ سٹوری سناتے ہیں مبینہ طور پر صاحب نے جتوایا جو اب ایم این اے دوہزار اٹھارہ میں میں نے کہا سیالکورٹ کی شاید چار سیٹیں جیتے پانچ مسئلہ وہ نون مارے کہتے ہیں بائی سار کہتے ہیں کہ جی پاندے پاند جیتے ہیں پی ٹی آئے سو یہ حالات تھے الیکشن میں پھر بھی حکومت بن گی ہے تو شکر کرن اور مزے کی بات ہے ست گھڑیاں پانچ گھڑیاں توشہ خانہ سے لے کہ خاجی صاحب بھی گھڑی اتار کے دکھاتے ہیں اندازہ کریں یار خدا کے لیے ٹھیک پندرہ سیٹیں مجھے نون کی طرف بتائیں ہمارے دوست نے کہا پندرہ سیٹیں نون جیتی ہے منیب سترہ اٹھارہ کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے جو شور شورٹ جیتی ہوئی تھی بارال سوال ساروں پر اڑ گیا اب تینوں یوٹیوبروں سے میرا ایک آخر میں سوال ہے منیب سترہ اٹھارنگ ہو دیو بکرز آپ اپنے وکیل بھی اور یہ منصور بھائی منیب صاحب یہ آپ بڑے یوٹیوبر ہیں یہ دکھ کا سوال ہے انکرز ارریلیونٹ ہو گئے ہیں چیف جیسر صاحب صرف یوٹیوبرز کی بات کرتے ہیں چیف جیسر صاحب کالے بڑا فکرہ کرے کہ جب بھی عدلیہ آزاد عدلیہ پر حملہ ہوا تو میں سب سے آگے کھڑا ہوں گا سار آئین ٹوٹ رہا تھا الیکشن سے بھاگا جا رہا تھا سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پہنکا جا رہا تھا ججز کی تصویر سار یہ ابھی کروایا کے پی اور پنجاب میں کروایا موجود تھے نا آتے عمر اطاب اندیال کے پاس کہ ہمارے اختلافات اپنی جگہ یہ ہمارے انسٹیوشن کا مسئلہ ہے آئین کا مسئلہ ہے آئین ٹوٹ رہا تھا زرداری صاحب اور عساق دار کے درمیان بیٹھ کے ساری ججز مخالف تقریران سن رہے تھے آئین کی شان کے لیے ادھر آئین کو نہیں ریسٹور کیا ادھر عمر اطاب اندیال کے چیمبر تک نہیں گئے زرداری صاحب کے درمیان میں آگئے آئین کے لیے تو یہ اس وقت سارا جائز تھا اب سارا الحمدللہ ہم سارے برے ہو گئے ہیں آپ یوٹیوبرز کے بارے میں کہتے ہیں منصور آپ یوٹیوبرز بہت برے لوگ ہیں آپ یوٹیوبرز نے ایک چیف جسٹس اپاکستان کو غصہ دلا دیا ہے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں آپ بیٹھ کے کیا یہ مشہورات میرا تو ہوگا کہ سر یوٹیوب شوٹیوب سے دو سیکھیں یوٹیوبر سے یہ تو شکر کے پیشنٹ ہو جائیں گے اگر اتنی انہوں نے یوٹیوب دیکھی تھا پوائنٹ ہے یوٹیوب کے حوالے سے یا یہ چیف جسٹس نے جو بھی ریمارکس دیئے تھے میں تو مجھے تو میرا اس کے اوپر جو ہے ریزرویشنز ہیں کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے آپ نے کوئی ایسا کوئی طریقہ کار نہیں کیا یا آپ نے ڈیفیمشن لاؤڈز کو آپ نے ٹھیک نہیں کیا جس سے آپ ایکشلی ان کو ایڈنٹیفائی کر سکیں اور ان کو پینلائز کر سکیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ سب کو ایک ہی طریقے سے جو وہ ہنگ دیں یہ تو بلکل اسی طرح ہی ہوگی کہ جوڈیشری کی اپنی تاریخ ماضی کے اندر کیا کیا کچھ کر چکی ہے تو ہم کہیں جناب ساری ججز ایک جیسے نہیں ہو سکتا یہ ایپسنلٹی ڈیفرنٹ ہے تو اسی طرح یہاں پہ بھی آپ نے کٹھے ہی سب کو ہانک دیا کہ سارے کے سارے ایک جیسے ایسا نہیں ہے ان میں سے کئی ایسے ہیں جب کازی فازی صاحب کے اپنے اوپر کافی پرابلم چل رہی تھی ان کے اپنے ریفرنسز چل رہے تھے تو کئی یوٹیوبرز نے ان کو جب بڑا آؤٹ آف دوئے جا کے سپورٹ کیا تھا تو لیکن آج ان کو وہی یوٹیوبرز برے لگنا شروع ہو گئے تو ایسا نہیں ہوگی خاص کر جب انہوں نے یہ رماعت دیا نا منصور کہ دیکھیں پیسے کی صرف نہیں ہوتی کس جگہ خبر لگانی ہے کس نمبر پر لگانی ہے یہ بھی تو ہوتا نا طریقہ ڈالر کمانے والے وہ تو ڈالر کمانے والے تھا تو ریوارڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے which was very unfair on this part but again لیکن ہم اندر بھی دیکھیں گے کہ ہو سکتا کوئی خرابیاں بھی ہو اس چیز کے اندر منصور نہیں ہے کون کہتا نہیں ہے جو کہے گا جناب یوٹیوبرز کے درمیان پرابلمز نہیں ہیں فیک نیوز کا ایشو ہے غلط انالیسز کا فیک نیوز کی بنیاد کے اوپر بیٹھ کے اپنا انالیسز بنا دینا یہ بہت بڑی پرابلم ہے اور اس کو ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے میں کیوں اس کو کہوں کہ جناب آزادی اظہار رائے ہیں بول لیں تو جو کچھ بول لیں لیکن یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ سب کو جو ہے وہ ایک ہی اس میں کہہ دیں کہ جناب سارے ایک جیسے ہوں منی بھی تین سال کا کوئی تینیور کی ایکسٹینشن یا پرمنٹ ہونے والی ہے پہلے بھی ذکر ہوا اور یہ بڑی بات چل رہی ہے کیا یہ ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان تین سال کے لئے چیف رہیں گے کوئی قانون سازے ہیں یہ ایسی باتیں سنی تھی لیکن کوئی کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسی ٹینڈبل چیز نظر نہیں آئی جس کے اندر ہو گئی کوئی ایسا ڈرافٹ ہو یا ورکنگ پیپر ہو یا پروپوزول ہو جس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہو کسی ڈگا کے اوپر یہ کسی خواہش ضرور ہو سکتی ہے لیکن میرا نہیں خیال ہے یہ ہو گا اور اگر ہو گا تو پھر تو بالکل ہی وہ مطلب کریڈبلیٹی ویسے بھی کوئی نہیں ہے نظام کی یا اس طرح تو وہ تو پھر بالکل ہی لگ جائے گا نہیں کہ یہ تو پھر ایک دوسرے کو بینفیٹ کرنے کے لیے انجمن ستائش بامی بیٹھی ہوئی ہے دوسری بات ابھی جو یوٹیوب کے حوالے سے ہوئی ماشاءاللہ بہت بڑا اور بڑا سکسیسول پلیٹ فارم ہے میں صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ میں نے جو چیز دیکھی ہے مجھے تو چھ سات میں ہی نہیں ہوئے ہیں اس کے اندر کہ خبر خبر کیوں پر تجزیہ and all that is fine لیکن کچھ ہمارے دوست ایسے ہیں جو صحافت نہیں وہاں کرتے وہ دو کام کرتے ہیں ایک ہے کیمپیننگ دوسرا ہے ایکٹیوزم اس کی پھر ظاہری بات ہے ویورشپ بھی فرق ہے اس کی اس کی ظاہری بات ہے پھر جو فالوئنگ ہے وہی فرق ہے وہ پھر آپ جب میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جیسے جناب ایسے ایسے وہ تھم نیلز ہوتے ہیں جن کو پڑھ کے آپ ہیتفہ حیرانی میں افتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک جو حلال تھم نیل بیٹ ہے وہ تو چلیں ٹھیک ہے کہ آپ کو تھوڑا سا انکوزٹیو لوگوں کرنے کے لیے آپ کو چیز کریں ایک وہ چیز جس کا سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر آپ آ جائے اور آپ لوگوں کو یہ بتاتے پھر ابھی جیسے بڑی شاہ نے ایک ذکر کیا کہ نہیں وہ بندیال صاحب کے پاس چلے جاتے دیکھیں بندیال صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ بندیال صاحب خود کون سے دودھ کے دولے ہوئے تھے بندیال صاحب بھی ہائلی پولیٹیکل جج اور وہ اتنے پولیٹسائیز جج تھے ان کی اپنے انٹرنل بائیسز تھے بندیال صاحب کو ایک بہت بڑی میٹنگ کے اندر ایک جیسے بریسنگ میں کہا گیا بندیال صاحب نے یوں ایسے بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ ایک دو اور ریجسٹروں نے کہا دیکھیں ہم تو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تو وہیں پر ایک ایک بڑی عودے کے اوپر بیٹھے ایک شخص نے انہیں کہا کہ جج صاحب انہیں کہا چیف صاحب دلوں کا حال یا اللہ جانتا ہے اوپر یا زمین پر میسیج یہ تھا کہ بندیال صاحب جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کا بھی سب کو پتا ہے کہ آپ کیا پیچھے سے کس کے ساتھ کیا تعلق ہے یا آپ کس سے کی ججی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سکیلیٹلز کبڑ یہ ساروں کے ہیں ہم نے بھوت بنا لی ہیں کہ فلانہ بڑا نیک ہے تو فلانہ بڑا نیک ہے میں نے تو کل بھی جو جس طرح عزت ماب جنسل صاحب فرما رہے تھے جب یہ بات ہوئی یہ سو موٹر ہوں نے لیا تو بے شک وہ ممانیت ہے کہ جی آپ وہ اخبار نہ پڑے یہ فلان بٹیوار نوٹ یو کین نوٹ ڈیوورس یورسل فرم ڈیریالیٹی کہ وہ کہہ رہے ہیں جب بھی انٹرفیرنس ہوئی تو دیکھئے گا میں کیا کرتا ہوں جناب پچھلے سال ڈیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ بیسی ہے کچھ سزائیں دینے کے لیے رات کو بارہ بارہ بجے تک عدالتیں چلتی رہیں سولہ سولہ گھنٹے کی پروسیڈنگز جاہی رہی سب کو پتا تھا کہ یہ سزائیں ہونے والی ہیں لوگ تاریخیں دے رہے تھے پہلے کہ جناب اس تاریخ کو یہ سزا ہوگی اس تاریخ کو یہ سزا ہوگی سارے پاکستان کو نظر آرہا تھا نہیں نظر آرہا تھا سر تو شاید آپ کو نظر نہیں آرہا تھا لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کے دور میں بھی یہی پریشرز ہوتے ہیں کچھ لوگ گول پڑتے ہیں کچھ پریشر کے نیچے آپ کی بات سن لیتے ہیں مان لیتے ہیں میں آخر میں ایک چیز کرانا چاہتا ہوں میں چانا چاہتا ہوں کہ جو پچھلے حکومت کے اندر سخت ترین بیانبازی ہوئی ہے عدلیہ کے خلاف دیکھیں میں ذاتی طور پر یہ انسٹیوشنز ہیں ہمارے ہم میں آج ہمیں تکلیف ہونی چاہیے اس بات پہ کہ اگر مارے انسٹیوشنل ہیڈز یا انسٹیوشن کے لوگ کوئی بھی انسٹیوشن ہو وہ لوگ بھی آئین اور قانون کے مطابق اپنے دائرہ کار میں چلیں اور ان پر بھی تنقید حد سے زیادہ آگے نہ جائے فیصلوں پر تنقید ہونی چاہیے یہ فیصلہ میرا اور آپ کا پروپٹی اور آپ کا رائٹ ہے ذرا اس سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے بٹیز آپ سنیے گا ذرا ان کو بھی تو بتائیں کہ ان کی کیا اخواہت ہے جیدر شریف ان کی پوکنگ 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 کوٹ کا آرڈر ہے کہ پیسے دے دیں تو میک نو مسٹیک نو بڑی گن کے مانی نواز شریف کو تا یاد ناہل کیا تھا ان کرداروں کو بھی چوکوں میں لٹکایا جائے سپریم کوٹ کے سامنے بہت بڑا دھر نہ دیا جائے اگر ججز کے گھروں میں گھس کر کوئی شخص آگ لگائے اور میں پیشن گوئی کر دیں آپ کریں فیصلہ اس کے خلاف کسی کا گھر نہیں بجے کسی کی فیملی نہیں بجے سنے آپ نے کہیں گے اب یہ تو ایک راستہ کھول دیئے ساروں کے لیے دیکھئے یہ جب بیانات دیے جا رہے تھے اور اسی وقت اس اسمبلی میں فائز عیسیٰ قاضی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے گئے تھے ایک دہا بیٹھے ہوئے تھے نا اور کھڑے ہو کے کہا کہ میں ان سے متفق نہیں ہوں ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں متفق نہیں ہوں اور جب یہ اسمبلی آ رہے تھے اس وقت کئی ججز نے ان کو کہا تھا کہ آپ نہ جائیں اس وقت جو محول چل رہا ہے جو ٹینشن ہے تو دوسری بات ہے لیکن ہمیں افسوس ہونا چاہی نہیں نہیں جائے کہ پوائنٹ سکور کریں کہ یار وہ بیٹھا تھا نہیں نہیں سر کاشب بھائی یہ ابھی پوری تاریخ کی کریکشن کر رہے ہیں فائزی ساکازی صاحب ان کو کریکشن کرنی پڑے گی کہ اس وقت یہ چھوڑ دیجئے کہ کتنا آلہ اور عرفہ منصب پہ بیٹھا ہوا تھا چیف جسٹس اس میں کتنی اخلاقیات تھی کتنا ذرف تھا کتنا کردار تھا چیف جسٹس تھا اس وقت اس وقت سپریم کورٹ کا معاملہ تھا آئین کا معاملہ تھا اس وقت اکٹھے ہونے کا معاملہ تھا کچھ چیزیں تیہ کرنے کی چیز جن پہ آج یہ کہہ رہے ہیں نا دکھ کا اظہار کر رہے ہیں یہ خود اس وقت رستہ کھول چکے تھے ٹھیک مجھے ایک بریک لینی ناظرین مجھے اسی طور پر بڑا افسوس ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ ادارے آئین و قانون کے مطابق چلیں اپنے بہرہ کار میں چلنا چاہیے سب کو اور یہ تنقید بے جا تنقید سخت تنقید جائز نہیں ہے اس سے ہمیں بھی پیچھے اٹنا اور اداروں نے بھی اپنے آپ کو کسی چیز میں چلانا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئے ویلکم بیک ناظرین جیسا آپ نے گفتگو سوری بہت سی ہم لوگوں کی بات کی سیاسی جماعتوں کی بات کی لیکن آخر میں سب سے پہلے یہ ملک ہیں ہمیں اس ملک کے بارے میں سوچنا ہوگا اور اپنے ذاتی بائسز ایگو انا سائیڈ پہ رکھ کر فیصلے یہ سوچ کرنے ہوگا کہ اس ملک کے حصول کے تیت اس کو چلنا چاہیے اگر خواہشات کے مطابق چلایا ہے جو کہ پچھتر سال چھتر سال سے میں اس کو چلا رہے ہیں تو اس کا حالت آپ دیکھیں اجاز دیجئے اللہ حافظ